لہورو یا ہنکانگ دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو آج کا مسلمان عام طور سے پریشان ہیں کہیں رزق کی وجہ سے پریشانی کہیں اولاد کی وجہ سے پریشانی کہیں کاروبار کی گھرلو حالات کی یا صحت کی وجہ سے پریشانی عمومی طور پر جہاں بھی جانا ہوتا ہے مسلمان پریشانی کے عالم میں اور ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق پریشانی کا حل تلاش کرنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے رات تک پریشانی دور کرنے کے فکر کرتا ہے لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی کیا وجہ ہے کئی وجوہات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ اللہ رب العزت کی یاد سے میں اور آپ غافل ہو چکے ہیں ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھول کر یا سائٹ پر کر کے پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے ہیں مسئلہ یہاں پہ آکے خراب ہوتا ہے اب اس میں کرنے والے کام تو بہت ہیں اور یہ زندگی بھر کی ایک محنت ہے جو ایک لیکچر سے نہیں کنٹرول ہو سکتے تو آج پرن مجید کی جو آیت کا حصہ پڑھا اس کے چند معنی ذکر کرنے ہیں اگر یہ سمجھ میں آگئے اور اس کے بعد ہم عمل میں لے آئے اور آگے چل پڑے تو انشاءاللہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی انفرادی طور پر ہم آگے پڑے انفرادی پریشانی اللہ دور کریں گے اجتماعی طور پر آگے پڑے استماعی طور پر اللہ پریشانی دور کریں گے آیت جو پڑھی گئی وہ کیا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا جس کا ترجمہ ہے یاد یاد بہت سارے جگہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو یاد الہی ہے یہ لیکن اللہ تعالی جب بندہ کو یاد کرتے ہیں تو کیا اللہ بندہ بندہ کرتے ہیں نہیں وہاں یاد کا مطلب بدل جاتا ہے وہاں یاد کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمتوں میں اسے یاد کرتے ہیں وہ پریشانیوں میں ہوں تو پریشانیوں سے دور کرنے کے لئے یاد کرتے ہیں اس کی ایک مثال آپ کا بھائی آیا ہانگ کام اس نے کہا جی یہ میں نے ڈگری حاصل کر لیے مجھے جوگ کے لیے نا آپ کچھ بیربانی کریں بتائیں آپ کہتے ہیں جی فلاں جو ہے نا ڈپارٹمنٹ میں وہ بندہ وہ میرا جاننے والا ہے اس کے پاس ویکنسیز آتی رہتی ہیں تم اس کے پاس جاؤں وہ سے کال کر دو اور اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ ہمیں کوئی ویکنسیز آنے والی ہیں تو میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرا بھائی ہے کوئی آئے گا نا تو بس مجھے یاد رکھ مجھے اس فرح یاد رکھ ابھی ان کو یاد دلاتے ہیں فون کر کے جناب میرا فنا بندہ آگیا ہے تو اب آپ کو بات یاد ہے نا جی جی آپ فکر نہ کہہ رہے ہیں جب میں انٹرویو لوں گا تو آپ کی بات کو یاد رکھوں گا کیا مطلب میں اس کو نوکری دے دوں گا جو آپ دے دوں گا تو یاد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو ہم فض قرونی اس کروکوں پر آتے ہیں اس کے کیا مطلب ہے فض قرون اچھا اس سے پہلے ایک اور بات میں سمجھنے والی ہے بہت اہم یاد الہی زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے اور ذکر الہی ایک ایسی نعمت ہے ایسا کام ہے جو آپ کو کسی شعبے میں کام کرنے سے روکتی نہیں بلکہ اس شعبے کو قوت دیتی ہے آپ کے اندر ہمت اور اس طرح ڈاٹ پیدا کرتی ہے اس قز آپ کے اندر بڑھ جاتی ہیں اور آپ جو کام کر رہے ہیں دینی کوئی شعبہ ہے یا دنیا کا کوئی کام ہے آپ کے ہر کام میں وہ مددگار ہوتی ہے یاد الہی ذکر الہی اللہ کی یاد تین مثالیں قرآن مجید سے لے لیجئے اس پوائنٹ کے اوپر کہ ذکر الہی یہ کہیں رکاوٹ نہیں بنتا ہر جگہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے ہمیں سٹرون کرتا ہے پہلی مثال انسان جب دین کی دعوت کا کام شروع کرتا ہے تو زبانی ادھار پہلے ہوتا ہے جس کو ہم آج کل کی زبان میں عام طور سے سمجھنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کے کام سمجھ لیجئے دین کی دعوت کا کام جب انسان افتداء کرتا ہے تو زبان سے افتداء ہوتی ہے دعوت دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام دو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ بھیجنے فرعون کی طرف اور کیا فرما رہے ہیں اِذْحَبْ اَنْتَوَا خُوْقَ بِعَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي میری نشانیوں کو لے کے آپ دونوں جائیے لیکن میری یاد سے غافل نہیں ہونا تو یادِ الٰہی پیچھ میں آگئی اللہ اگر یہ نہ کہتے کتنا کہتے کہ بھئی جاؤ میری نشانیوں لے کے تو کافی تھا لیکن لے کر آئے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اچھا جب انسان کہیں بات کرتا ہے اگلا بندہ لڑھائی پر آ جاتا ہے مرنے مارنے پر دول جاتا ہے تو بعض مرتبہ دیفنس کے لیے پھر جہاد بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایسے حالات بیش آ جاتے ہیں کبھی اتخابوں کو یہاں تو قرآن کیا کہتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ اِمَانُوا جب تمہارا کسی دشمن سے سامنا ہو جائے ثابت قدم ہو جانا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِي اَدًا فَاسْبُتُو اس پوری آیت میں یہ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمْ فِي اَدًا فَاسْبُتُو تب بھی ٹھیک تھا کہ تم ثابت قدم رہنا کامیاب ہو جاؤ گے اتنی بات بھی ٹھیک تھے لیکن کیا فرما ہے ثابت قدم رہنا اللہ کی یاد کسرت سے کرنا پھر فرما ہے کامیاب ہو جاؤ گے یہ ذکرِ الٰہی کو دیکھی تیسری بات ایک آدمی جوب کر رہا ہے تجارت ہے بزنس مین ہے اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا ہے کیا یہ یادِ الٰہی سے غافل ہو جائے نا 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 قرآن کیا کہتا ہے اٹھارویں سے پارے میں رجال اللہ تلہی ہم تجارتوں علا دیون ان ذکرِ اللہ اللہ کے رجال یہ جواں مرد یہ بندے ایسے ہیں تجارت تو کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سب کچھ یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے معاملات میں بھی یادِ الٰہی سے غافل نہیں تو ذکرِ الٰہی کیسی نعمت ہے جو ہمیں کسی بھی کام سے روکتی نہیں ہے کہ بھی میں تو فلاش اوڈر میں ہوں اس کی کیا ضرورت نہیں یہ ہر شعبے میں مددگار ہے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اب آتے ہیں آپ نے اس آیت کے اوپر فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے لیکن اس کے اندر جو مطلب ہیں اس کے آگر سنگتے چلے جائے ہیں مختصر وقت میں میں موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ دیکھئے جی میرے بندوں تم مجھے فرش پر یاد کرو میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا حدیث کے اندر آتا ہے حدیثِ قدسی جب بندہ زمین پہ اللہ کو یاد کرتا ہے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی اپنے جی میں اسے یاد کرتے ہیں اور جب مدد لوگوں کے مجمع میں اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کے مجمع میں اس مجمع سے بہتر پاکیزہ مجمع میں اس بندے کو یاد کرتے ہیں میرے بندوں تم مجھے فرش پر یاد کرو گے میں تمہیں عرش پر یاد کروں ایک مطلب اس کا دوسرا مطلب کیا ہے میرے بندوں تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا میرے بندوں تم میری اطاعت کرو تم میری اطاعت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا خضیر ابن عیاض رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں ان کا جو قول ہے نا یہ سٹیٹمنٹ بڑی سمجھنے والی ہے بڑی گہری بات فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا اثر میں نے اپنی بیوی میں یا اپنے بچوں میں یا اپنے غلاموں میں یا اپنی سواری کے جاروروں میں سے کسی نہ کسی میں ضرور محفوظ کیا میں نے رب کی نافرمانی کی میرے مہتہتوں میں سے کسی ہی نے میری نافرمانی کی فس کرو نہیں اسکرکم کا ایک مفہوم کیا ہے میرے بندوں تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو میں مخلوق کو تمہارے اطاعت پہ لگا دوں گا اس کے لئے جو واقع ہے وہ بھی سننے والا ہے شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ وآلہ اللہ کے نئے بندے تھے بزرگ تھے ایک دن اللہ سے عجیب دعا کر ویٹھے یا اللہ جنت میں جس کو آپ نے میرا ساتھی بنانا ہے اگر دنیا میں ہے تو ملقات کرا دے خیر ان کی دعا قبول ہو گئی اور جناب وہ بتایا گیا ان کو کہ فلان علاقے حفشہ میں چلے جائیں خاتون ہیں محمونہ ان کا نام ہے ان سے وہ جنت میں تمہاری ساتھی ہو گئی اب یہ جناب اپنے شہر سے سفر کر کے وہاں پہنچے جب آبادی میں پہنچے ہو گئے جی وہ تو بکریاں چلانے کے لئے بہار نکلی ہوئی ہیں تو یہ وہاں چلے گئے ایک جگہ جب پہنچے جنگل کی طرف کوئی چرانگاہ تھی تو دیکھا ایک درست کے نشے ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے مسلحہ بشا ہوا ہے قریب ہی اس کی بکریاں ہیں وہ چل رہی ہیں اور انہیں دیکھا کہ کچھ بھیڑیاں کھڑے ہیں اور بھیڑیاں یہ سنداز میں کھڑے ہیں جیسے بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ بڑے حیران ہوئے ہیں کہ بھیڑیاں تو بکری کھا جاتا ہے یہ سیکیورٹی پرو دے رہے ہیں ان کو خیر جب ان خاتون نے نماز پوری کر لی تو انہوں نے کہا ان کا بھی کشف بڑا تیز تھا کہ عبدالباہیت اللہ نے تو جنت میں ملقات کیا تھا تم یہاں کیسے آگئے تو انہوں نے کہا اچھا ہے علیہ یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بکریوں کو یہ بھیڑیاں کھا کیوں نہیں رہے یہ میں دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب تو انہوں نے بہت عجیب بات بتائی کہنے لگی عبدالباہیت یہ بات سمجھنی بڑی آسان ہے جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے میرے بندوں تم مجھے اطاعت کے ساتھ کہا کرو میں مخلوق کو تمہاری خدمت پر لگا دوں گا اطاعت پر لگا دوں گا فذکرونی اذکرکم میرے بندوں تم میرے عزت کرو میں تمہاری عزت کے ڈنکے بجوا دوں گا میرے بندوں تم میری عزت کرو میں تمہاری عزتوں کے ڈنکے بجوا دوں گا کیا مطلب اس سے بشر حافی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے گزریں ابتدائی جوانی کا جو رنگ تھا نا وہ یہی شراب اور کباب والا تھا بہت خراب تھا شراب کے نشے میں گئی جا رہے تھے زمین کے اوپر ایک کعوث کا ٹپڑا نظر آیا اٹھا کے دیکھا تو اس میں اللہ کا نام نکاوہ تھا والے بن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھایا چومہ سینے سے لگایا اس میں پر ٹوٹل دو درہم تھے وہ میری ٹوٹل کائنات وہ تھی میں مارکیٹ کیا دو درہم کے خشبو لی اس کعوث کو خشبو سے میں نے خشبو سے کو لگائی اور اونچی جگہ پر رکھ دیا بعد میں ان کو الہام ہوا خواب میں یہ الہام کے ذریعے بتایا گیا کہ میرے بندے تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کے سر تک پہنچایا میں تمہارے نام کے تمہاری عزت کے ڈنکے فرس سے اٹھا کے عرش تک پہنچوں فذکرونی اذکرکم تم میری عزت کرو میں تمہاری عزتیں کرواؤں گا اب یہ اللہ تعالیٰ کی عزت ہم کیا کرے کیا مطلب ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہے ہم اس کی عزت کرنی شروع کریں یا اللہ تعالیٰ کی عزت میں آئے گا شاعر اللہ کی عزت کریں ہر ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اس کی عزت ہم کریں یا ہمارا کام ہوتا پھر اللہ ہمیں عزتیں اعتام فرمائیں گے اب کون کون سی چیز ہیں جن کے عزت کرنی ہے اور کس کس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں سے بعض چیزیں سن لیجیے بیت اللہ شاعر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ اولیاء اللہ علماء یہ مساجد یہ دین کے جتنے شعبیں ہیں دین کا کام کرنے والے جتنے کام ہیں ان سب کی عزت یہ اللہ رب العزت کی عزت کے زمرے میں آتا ہے آج پوری دنیا میں باطل کی ایک پہچان بہت کامن ہے باطل کبھی ادھر سے آئے گا کبھی آگے سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے چاروں طرف سے اس نے حملے کرنے کبھی کسی روپ میں کبھی کسی روپ میں لیکن ان تمام کے اندر ایک چیز بہت کامن ملے گی آپ کو بہت آسان پہچان ہے وہ کسی نہ کسی جملے کے ذریعے کسی نہ کسی انداز سے آپ کو علامہ کرام سے دور کریں گے کیوں بھی خوبصورت رنگ ہو سکتا وہ شوگر کوٹٹ جملے ایسے بعض دفعہ انسانیت کا لبادہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں جو میں شریعت کا لبادہ اتروا دیتے ہیں تو باطل کی ایک آسان ترین پہچان آسان ترین لفظوں میں کہ یہ آپ کو علامہ سے دور کریں گے اگلی بات یہ لیجئے مثال تاکہ سمجھ میں آ جائے حضرت یوسف علیہ السلام جس گھر میں ہیں وقت کی ملکہ تیار ہوکے دروازے بند کر کے ان کو کوکار رہی ہے بنا رہی ہے آپ تو آ بھی جاؤ ساری تیاریاں پوری کر لیں گناہ تھا موقع تھا نا گناہ کا معصیت کا انہوں نے کیا کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور دور لگائی بچنے کے لئے گناہ سے بچنے کے لئے اللہ سے مدد مانگی اور حمد بھی کی جتنی وہ کر سکتے تھے معلوم ہے دروازے بند ہے کوشش کی ہوا کیا اللہ تعالی نے مسئیبت سے نکالنے کے لئے ان کو پھر اسباب پیدا کی پہلے انہیں جیل جانا پڑا مسئیبت آئی پریشانی آئی اور اس کے بعد جب جیل سے ہنک لے تو باباکار طریقے سے اور اس علاقے میں جہاں وہ بکتے ہوئے آئے تھے وقت کے بادشاہ بنے تخت میں بیٹھے میرے بندوں تم معصیت گناہ سے بچنے کے لئے مجھے یاد کرنا میں مسئیبت سے بچنے کے لئے تمہیں یاد کروں گا مسئیبت سے بچانے کے لئے تمہیں یاد کروں گا فَذْقُرُونِيَسْكُرُكُمْ کا ایک اور مفہوم میرے بندوں تم راحت کے لمحات میں مجھے یاد کرنا میں زہمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا فَذْقُرُونِيَسْكُرُكُمْ میرے بندوں راحت کے لمحات میں تم مجھے یاد کرنا میں تمہاری زہمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا بنی سرائل کا ایک واقعہ ہے ایک عورت اپنے بچے کو لے کے ایک بیابان سے جنگر کے کھلے گزر رہی تھی اچانک سامنے ایک بھیڑیا آیا اور ماں کے ہاتھ سے بچہ گرا بھیڑیا نے اچھک لیا اور چل پڑا ماں کی قرآن نکلی بڑی اونچی آواز سے اچانک دیکھا کہ سامنے کوئی نوجوان ظاہر ہوا بھیڑیا کے سامنے آیا بھیڑیا اس کو دیکھے گھبرایا اس نے بچے کو نیچے چھوڑا اور بھیڑیا نکل گیا اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا اور ان خاتون کو دے دیا ماں کو دے دیا ماں نے گوشہ آپ کون ہیں کہا کہ جو تم نے قرآن نکالی تھی اللہ نے مجھے بھیجا میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالی نے کہ تمہانے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا کہا تم ایک وقت بیٹے کھانا کھانے تھی ایک ہی روٹی تھی تم مانگنے والا آگے وہ تم نے اسے دے دی تو تم نے اپنے موں کھنے والا کسی سائل کو دیا اللہ نے بھیڑیا کھنے والا تمہیں واپس دے دیا میرے بندوں تم رحمت کے لمحات میں مجھے یاد کرو میں ذحمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا فذکرونی سورکم کا اگلا مفہوم میرے بندوں تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا میرے بندوں تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا کیا مطلب اس کا واقعہ بھی سن لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آجائے مثال سمجھ لیجئے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہر طرف پریشانی اور تکلیف پچھلی کے پیٹ میں کیا خوشی ہوتی ہے اور وہاں آپ نے کیا کیا معذرت کے ساتھ اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتو من الظالمین پڑھتے گئے پڑھتے گئے کہتے گئے اللہ کو پکارتے گئے اللہ تعالی نے پھر مغفرت کے ساتھ پکارا آسانی آتا فرما دی ہر چیز من کے لئے کھول دی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ وَقْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَسُونَ اگر یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے کہ قیامت تک اسی میں رہتے ہیں اب ہمارے بھی ہر ایک کی اپنی علیہ الگ الگ مشلی ہے ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مشلی میں گرفتار ہیں کسی لئے کوئی عورت مشلی بن جاتی ہے کسی کے لئے اولاد مشلی بن جاتی ہے کسی کے لئے کاروبار کسی کے لئے قرد کسی اور کیلئے کوئی اور چیز مشلی بن جاتی ہے وہ اپنے حالات کی مشلی میں گرفتار ہوتا ہے اس تو اللہ پیغام دے رہا ہے میرے بندوں تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا جیساں یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اللہ اکبر کبیرہ تو ساری بات کا خلاصہ اللہ بے لباک کیا ہے من کان لیلہ کان اللہ لہو خلاصہ کیا ہے ہی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں من کان لیلہ کان اللہ لہو میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے فرش پر یاد کرو میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا تم میری عزت کرو میں مخلوق میں تمہاری عزت کر دوں گا میرے بندوں تم مجھے معذرت کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں مخفیت کے ساتھ یاد کروں گا تم مجھے راحت کے لمحات میں یاد کرو میں تمہاری زحمت کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا میرے بندوں تم میرے بن جاؤ میں تمہارا بن جاؤں گا تم مجھے منانا میں تمہیں مناؤں گا جیسے تم میرے ساتھ معاملہ کرو گے ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا یہاں تک کہہ دیا میرے بندوں تم اپنے نرم بستروں پر مجھے رات کو یاد کیا کرو سوتے ہوئے میرے بندوں تم نرم بسروں میں مجھے یاد کرو جب تم اپنی قبروں میں آو گے میں تمہیں وہاں یاد کروں گا میرے بندوں تم مجھے مناؤ میں تمہیں مناؤں گا تم عبادات لے کر آو گے میں پروردگار قبول کرلوں گا تم دعا کے لئے ہاتھ پلاؤ گے میں تمہاری جونیاں بھر دوں گا تم قیامت کے دن ایمان کا توحید اور توفہ لے کر آنا میں اپنا دیدار تمہیں عطا کر دوں گا تم قیامت کے دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے لے کر آنا میں جنت میں تمہیں ان کا پڑوس ہتا کر دوں گا میرے بندوں تم میرے ساتھ جیسا معاملہ کرو کہ میں تمہارا ساتھ جیسا معاملہ کروں گا